بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے آج جو میں ریسپی آپ لوگ سے شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے کباب کی ریسپی کباب کا سالن اتنا مزیدار گھر میں جب آپ بنائیں گے تو سب آپ کی بہت زیادہ تعریف کریں گے اس کی اتنی زیادہ خوشبو ہوگی کہ سارا گھر اس خوشبو سے مہک اٹھے گا تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مزیدار کباب کا سالن یہاں پہ میں نے ایک پین لیا ہے اس میں ون ٹی سپون میں نے زیرے کا لیا ہے ون ٹی سپون ہم ثابت کالی میرچ کا اٹھ کریں گے ون ٹی سپون ہم کٹے ہوئے جو ہیں وہ دھنیاں ہیں ہمارے پاس وہ ہم اٹھ کریں گے اور تھوڑا سا جو ہے نا ہم نے اسے سوتے کر لینا ہے آپ نے تھوڑا سا جو ہے نا اس طرح سے اس کا کلہ رہا ہے تو آپ نے اتاہ لینا ہے بہت زیادہ جلانا نہیں ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو انکریڈینٹس ہیں وہ ایک پیاز ہے ٹکڑوں میں تاکہ آسانی سے یہ گرینڈ ہو سکے اس کے بعد یہ دھنیاں ہیں ہمارے پاس اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ تین ادھا جو ہیں یہ سبز مرچی ہیں اس کو ہم اٹھ کر دیں گے اس کو ہم نے گرینڈ کر لینا ہے اچھے طریقے سے اس طریقے سے اس کے پاس ایک کلو میرے پاس چکن کا ہے وہ میں اس میں اٹھ کروں گی تقریباً دو سے تین چمچ ہمارے پاس ادھا کلیسن کا پیسٹ ہے وہ اٹھ کروں گی یہ مثالیں ہیں جو ہم نے سوتے کیے تھے وہ اٹھ کریں گے اس میں اس کے بعد میرے پاس یہ بیسن ہے آدھی پیالی وہ میں اس میں اٹھ کروں گی یہ گرم مثالہ میں اس میں اٹھ کروں گی ون ٹی سپون ہم اس میں ریڈ چلی کا اٹھ کریں گے ون ٹی سپون ہم اس میں نمک کا اٹھ کریں گے ون ٹی سپون ہم ہلتی کا اٹھ کریں گے اور اسے ہم گرینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں جی یہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے پروسیس اب ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے دھام کے رکھ دیں گے باقی ہمارے پاس یہ ایک پیاز ہے کٹا ہوا وہ ہم اس میں اٹھ کر دیں گے اس کے بعد میرے پاس چار سے پانچ حداد گرینڈ کے ہوئے ٹاماٹر تھے وہ میں نے اس میں اٹھ کر دیا ہیں اس کے بعد ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے ون ٹی سپون ہم نے اٹھ کیا ہے ٹو ٹی سپون گرم مثالہ ہم نے اٹھ کیا ہے اور ٹو سے تھری ٹی سپون ہم نے اس میں پسے ہوئے سوکھ دھنیا کا اٹھ کر دیا ہے اس کے بعد ون ٹی سپون ہلدی کا اٹھ کریں گے ون ٹی سپون نمک کا اٹھ کریں گے ون ٹی سپون ہم ریڈ چلی کا اٹھ کریں گے ٹو چمچ میں نے اس میں ریڈ چلی کے اٹھ کیا ہے اب آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو ایک ایگ اس میں اٹھ کر دیں چاہیں تو آپ نہ بھی کریں تو ہاتھوں کو اس طرح گھیلہ کر لیں اور ہاتھوں پر آپ نے تھوڑا سا یہ لے لینا ہے اور اس طریقے سے آپ نے اس پہ بنا لینا ہے تمام ہمارے بن کے تیار ہو چکے ہیں اب ہمارا جو مثالہ تھا وہ بھی تیار ہو چکا ہے تو ایک پیالی جسٹ اس میں میں نے لی ہے دہی کا اور اسے بھون کے اب میں نے اس کو پانی لگا دیا اپنے حساب سے آپ جتنا چاہیں ڈاز سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کباب ہیں کبابوں کو میں نے پہلے تھوڑا سا پرائی کر لیا تھا وہ آپ سے شیئر نہیں کیا تھا تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بن کے تیار ہو چکا ہے کباب کا سالن کشبو بہت ہی خوبصورت آ رہی ہے آپ اس میں کم یا زیادہ مثالوں کی کونٹرٹی آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں آپ جتنے چاہیں آپ اتنا ہی مثالہ ایڈ کریں اور ماشاءاللہ سے اللہ تعالی کی شان رحمتیں برکتیں یہ دیکھیں جی جو اس نے ہمارے خانوں میں ہمارے ذیکوں میں رکھا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کباب ہیں تو ویڈیو پسند آئے تو دوستوں میں لائک سبکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا تو تب تک انشاءاللہ پھر نئی ریسپی کے ساتھ حاصل ہوں گی